ضرور ہوتا ہے اللہ کی مطلب ضرور شاملہ حال ہوتی ہے عورتوں سے اجنبی عورتوں سے باتچیت کرنا ان سے تنہائی میں میل جول رکھنا ایسے مواقعوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے بچاتا ہے اس کی ہمارے زور میں کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں یہ بیان کرنے کے بجائے ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے ایسی مواقع ہیں جہاں اجنبی عورتوں سے ہم الگ تلگ ہو جا سکتے ہیں جہاں ان کا ہمارا آمنہ سامنا ہو سکتا ہے ایسے جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ان راستوں سے اور ان جگہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائیں اپنی داون کو پاک رکھیں اور اس معاملے میں اللہ سے توفیق مانگتے رہیں اور شرعی اعتبار سے اپنی حفاظت کرتے رہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے لئے مواقع نکالتا ہے اس کے لئے اس طرح کی تنگ راستوں سے نکال کے اسے کشاد یہ عطا کرتا ہے لیکن اگر کوئی اسی راستے کی تلاش میں ہو اور ایسی مواقع کی تلاش میں ہو اور اس طرح کی راستے دھونٹا رہیں کہ کہاں وہ اجنبی عورتوں سے تنہائی میں ملے کہاں ان کا سامنا ہو جائیں پھر تو سامنا ہو نہ ہو اس کی نیتوں کے مطابق تو اسے گناہ ملے گا لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی پناہ میں لاتا ہے اس کے باوجود بھی ایسی کوئی استراری اور پریشان کونہ حالات سامنے آ جائیں اس کی نیتوں کے مطابق تو اللہ کے ہاں سے عجر ملے گا تو ناظرین اکرام اس معاملے میں غور کریں عورتیں اپنی آپ کی حفاظت کریں مرد اپنی ایمان کی حفاظت کریں اس معاملے میں مکمل حفاظت ہونی چاہیے اپنے آپ کی کہ کسی طور پر بھی اجنبی عورتوں سے خلوت ان کا آمنہ سامنا اور ایسی جگہوں میں جانا جہاں اجنبی عورتوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور پھر اس معاملے میں گناہ کے اسباب اور مزید بڑھ سکتے ہیں اور قدم بڑھ سکتے ہیں ایسی راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے